بس سننا بس سننا نعا رو وکونا لئے روالا تقسیلے وحتی نعبیئے من حق قدیلن من قسیر حقا فارغنان انتا تمام وقت و انتقا انتا کے منانوں و ودبو وزاہا ننفذن فراغو علینا ووہ شنان انسرا فرخننا قائمون السلام علیہ شاہ اللہ اللہ اکبر ویعیدن ویعید آزم اللہم فرحمنا برحمتکا وامونا بحافر لکا اللہ اکنا آرل یوم یوم جانا رضاہو لکم ایدن و جانا رضاہو اہلا وزاہو رضاہ یسکرکم وکبرو ہو سکرو ہو ودبو ہو یستجب لکم ووزو فکرتکم فدنہا سنت و نبیہم باہر جو من کل باہر جن من حیال انسان من مکن ہو شہیر او تمہین او کوہیم انہا افصلت حدیث کنا اللہ حظیم بسم اللہ الرحمن حدیم باہر جانا کیا ہے صلاة و سلام لحصد این لیمان نیسا جدیب صلوات محمد اللہ حظیم بسم اللہ حظیم کرا کرا جزہ ظاہر ہے سب سے پہلے آف کمانی اندرہ تو اس اید و فدر کی مبارکات محلز کی جاتی ہے اور اور سائلہ کے یاد کا ہوگی کہ تھی دن ہم لوگ اید بنانے کے لئے آبادہ ہوئے کٹتا ہوں ہے لیکن ہماری کوئی کی عید اور ہماری کوئی کی غم اور ہماری کوئی کی عبادت اور ہماری کوئی کی عمل بغیر رضائع محمد یہ برکل نہیں ہو سکتا ہم اس نماز کو پسند کرتے ہیں کہ جس نماز میں محبت اہل بیت ہو ہم اس خوشی کو پسند کرتے ہیں جس خوشی میں اہل بیت کی خوشی ہو اور ہم اس غم کو بنا کریں کہ جس غم میں اہل بیت شریع کے غم ہو ہماری زندگی کا کوئی تھی حصہ اور کوئی تھی موقع اور کوئی تھی نقواب اور کوئی تھی لحظہ بغیر رضائع آل محمد کے نہیں ہم نے نماز پڑھی تو بیتائے آل محمد کے ساتھ ہم نے عیدیں بتائیں تو آل محمد کی رضا کے ساتھ لہٰذا ہماری زندگی داری بلکی ہے کہ ہم آج کا یہ دن کہ جس کو عید کہا جاتا ہے آیا ہم اس عید کو دیکھیں کہ یہ عید ہمارے مودا ہمیر کائنات عدد قریب نے آیا کس طریقے سے اس عید کو بنایا ہے اور کس طریقے سے اس عید کا حکم دیا ہے جو ہمارے مودا نے کہا اس کو ہمیں ماننا چاہیے اور اس کا ہمیں اکرام کرنا چاہیے امام علی فرماتے ہیں کہ لیسن عید لیمن لیسن جلیل عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا نباس پہننا ہو جس پہ میری طرف کا کوئی بھی جنہ نہیں ہے بس مولا اے کائنات کے دلے پڑنا ہو اس کا درزباب کے حالے کا مان سمجھ جائیے گا مولا اے کائنات فرماتے ہیں کہ عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا نباس پہنے کیا بلکہ مولا فرماتے ہیں عید اس کی ہے جسے اللہ کا خوف اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے تقویہ نالی کیار کر دیا یعنی عید اس کی نہیں کہ اس نے نیا نباس پہنے کیا ہو بلکہ عید اس کی ہے کہ جو اللہ کی نگام خوف پروردگاں ایسا متقید ہو چکا ہو پھر اس کے بارے ماں فرماتے ہیں ایسا عید لیون تس برابر عبر جس نے ان کا خشکو کا استقال کیا ہو کہ عید اس کی نہیں ہے بلکہ انما عید لیون تاب ودا یون عید اس کی ہے جس نے اپنے جناروں کی قوبہ کی اور پھر اس پر قائم رہا یعنی عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے نیا نباس پہنے کیا ہو جس نے خشکو لگائے ہو بلکہ عید اس کی ہے جس نے خشکو لگائے ہو جس نے توبہ کی اور اس توبہ کے روپر برطرار رہے مائے مبارا کے رمضان میں بہت ساری موائیں اور بہت ساری نمازیں ہم نے صرف اس لیے پڑھی کہ مولانا صاحب نے ہی بتایا کہ اس عمل کو کرنے سے اتنے ساتھ کے گنامہ ہوتے ہیں اس عمل جو کرنے سے جائے ہو اتنے ساتھ کی مخشش ہو جاتی ہے جس کو کرنے سے ہمارے گنامہ کر دی جاتے ہیں وہ بلکہ اپنی جگہ پر حقہ جانی پر مولانا صاحب نے اپنے سوان سے نہیں کریں مولانا صاحب نے جو سکتابوں میں لکھا ہے یہ آپ کو بتایا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے مائے مبارا کے رمضان میں اپنے گناہوں کی توبہ کی اور پرپردگارے آدم نے مائے مبارا کے رمضان کی بردت پر پہن میں آپ کے گناہوں کو مان بھی کر دیا اب مسئلہ صرف اسے یہ ہے کہ جیسے ہی عید قدر آیا اب عید کے بعد ہماری دنیا کا اور ہمارے جہبوں اور نی دنیا کا آغاز ہو رہا ہے اب ہم پھر کوئی گناہ کریں کہ جیسے گناہ کا ہم نے ازادہ کیا ہے تو آپ پھر دائیں کہ ہم نے مائے مبارا کے رمضان کا وضاء بلایا ہے کہ نہیں بلایا ہے بھائی مائے مبارا کے رمضان میں ہم نے اللہ سے دعا کی ہے پرپردگار ہمارے گناہ کو بات کر دے پرپردگار مستقبار جاتے ہیں پرپردگار کوبہ کرے کاریتہ بھی گناہ کریں تو جیسے ہی قدر آیا اور ان کی اچانت نمدہ ہوا ویسے ہی جو ہے وہ کورن جائرے کاریتہ بناہ کرنے کو بڑا مادہ ہو گئے اندامہ حضرِ اسکلالی میں اپنی کتا میں لکھا کہ جو انسان توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کرے کوئی اکی اس نے توبہ کا مدھا کلایا ہے اور اس نے اپنے نام آیاوان میں گناہ ہو کر اضافہ کیا لہذا میری مدارش آپ سے صرف اتنی سی ہے کہ اگر گناہ کرنے کا یقین ہو تو قرآن کسی بھی طور پر توبہ نہ کرنے گا کہ جب آپ کو کرنے ہیں تو توبہ کی چیز کی ہے اور اگر توبہ کرنے ہیں تو اس کی یقین کے ساتھ کریں کہ اب یہ گناہ دوبارہ ہم سے نہیں ہوگا وہ یہ بھیلی باتی توبہ ہیں کہ دور بھی کے فوراں زبان کدھر ادھر جائے چکتارے لے کے کہ اب نہیں کییں گے اور جائے سے ایک تین گھنٹے گزروں بھوک لچی پھر دودھ مل جائے کہ اللہ کو دلی باتی توبہ پسند نہیں ہے اللہ کو دو توبہ پسند ہے کہ جو دائمی کی گا جو عبادی کی گا جو حمیشہ کے دل کی گا ہی کہ برماللہ ہاتھ کے والوں کسی کی بھیبت نہیں کریں توبہ کرتی اب دوبارہ بھیبت لکھلے پر وقتی کہاں ہاتھ کے والوں جھوٹ نہیں بولے گے ہم اگر توبہ کرتی یہ بہت دوبارہ جوزہ بولی ہے پر وقتی کہاں ہم تو اپنے والدین کا کہتا ہم آتے گے ہم نے والدین کا کہہ رہیم اللہ کا ہمیں آتے گے ٹھیک ہے پر وقتی کہاں پر وقتی یہ بڑا کریں وہ مات کر دے گا لیکن اب دوبارہ بارتے ہیں دلدت لکھائیے ایسا بھی ہوتا کہ بار بار توبہ کرتے رہیے 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 اس کا م significہ یہ ہے کہ آپ نے توبہ کا پزار اڑایا آپ نے اس طلببہ کا پزار اڑایا اس کی بھی ایک معنی فرماتے ہیں اید اس کی ہے جس نے اپنے منابوں کی قوبہ کیوں اور جبا خائم رہا ہے صحیح کے قوبہ رہا نہیں کرنی آج تو اید کا دین ہے کھٹے بات ہیں ایک دوسرے کی جائے ہو اچھپونی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو کمنٹ پاس کرنا ہے ایک دوسرے کو دے کے ہس کرنا ہے ایک دوسرے کی عقیباتیں کریں جو کہا جاتا ہے ایک رہاں کھٹا کیوں کرنا ہے اید کا دین ہے اید کے دین کو چلتا ہے کہ جھر میں نے interessante کیا تھا کہ شریعت محمدی میں جو چیز حرام ہے اور حلا ہو جائے گی روزق یابتہ شریعت محمدی میں جو چیز حرام ہے حرام لیگی روزق یابتہ جھوڑ اگر اونٹی سرمiddار میں بولنا بناہیں کا دیرا تھا تو اید کے دن کی جھوڑ بولنا بناہ ہے شراب دینا اگر اکیس رمضان دیناتے دعا تھا تو اید والے دن بھی شراب دینا کھٹے دنی بڑا بناہ ہے اگر نام چلا اور گالا صلاح اگر اکیس رمضان میں گناہے تو عید والے دنی اتنی صلاح ہے یہ نہ سب لے گا اکیس رمضان کے عشور والے دنی رہے گو ہی کہ کامل ایک سوہے گئے کہ عید کا دینے اللہ کے دینے آگران جو اللہ کو برا کریں عید کا دینے عید کا دینے تو کیا عید کا دینے پاس حریر محمدی میں جو حرام ہو گیا جو حرام تو اللہ کو کرنے کے لئے دیو شریعہ میں محمدی خائد رہے گی قیام میں قیامت تا جو چیز حلا میں حضاب رہے گی جو چیز حلا میں حضاب رہے گی چاہے عید کا دینوں چاہے محمد این کا دینوں اور چاہے کس رمضان کو چاہے آجورے کا دینوں تو کہنے کا مصر یہ کہ مولا علی ہے کہی ہوئی باتوں کو اپن جو ہے وہ آکے عید بنانی چاہیے امام فرمہ پہل ایسا عید لیون داس عبر قدور عید اس کی نہیں ہے جس نے انجام کانوں کی خطار لعی ہو آپ خریر ایک مہینے کے وار ہمے سے چھکڑا رہا ہے اب اب کام کرنا ہوئے اپنا اب ہم سم کا کک کرنے آئی کھا رہی بگوش کے家ور کھا کے چاہے در ادھر دبان ادھر دبان Bog burg دکھی researcher یہ ادھر بھی ہے نیا فرماتے عید اس کی نہیں ہے جس نے آج انجام کانوں کی خطار لگائے ہوئی جس کی ہے عید بن صعلา초�اب تو اب مقرر عید Penn turning عید Bank Definpling کوشش کر کے نیک بننے کی کوشش کی اور وہ نیک بن لیا اید اس کی نہیں ہے جس نے اچھا کانا کھایا بلکہ اید اس کی ہے جس نے نیک بننے کی کوشش کی اور نیک بن لیا پھر اس کے بارے ماں فرماتے ہیں لیسا تیر لمندسہ ینا پیسی نتیق دنیا اید اس کی نہیں ہے جس نے دنیا کی زیب و زیدہ تکیار کی ہو لمندسہ ینا پیسی نتیق دنیا اید اس کی ہے جس نے تکوہ اور پہنک کاری کو اتیار کیا ہو لہذا اید لمندسہ ینا پیسی نتیق دنیا اید اس کی نہیں ہے جس نے ادھا سوالیاں اور کاریاں سوال کی ہو یعنی جو کاریوں میں سوال ہو گیا جو باقیدہ کہنا ہے گھوم رہا ہے سیچی کاریوں میں اور آپ نے سمجھا ہے اید تکی رہنی ہے لمندسہ ینا پیسی نتیق دنیا ہے جس نے ادھا دیوار اور ادھا گاڑیاں سوالی ہو لمندسہ ینا پیسی نتیق دنیا ہے اید اس کی ہے جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا تو ضائع میں یہ گناہوں نے گناہ بھی کہا تھا کہ اید ہمیشہ اس کی ہوتی ہے کہ جس نے ماہِ مبارکِ رمضان میں اپنے تمام دلاؤں کو معا کروایا ہے اور آج سے وہ اپنے نئے دن کا آغاز کر رہا ہے جو کی معصولی میں حرمایا ہے کہ ماہِ مبارکِ رمضان میں روزہ دار نمازی روزہ در کر نماز پر کر استفار کر کے توبہ کر کے میں حسین ماہِ مبارکِ رمضان میں روزہ دار کو ایسے بنا کرتا ہوں جیسے کوئی انسان شرکہ میں مادر سے ابھی آیا ہو یعنی اس کے نام آمان میں کوئی منا نہیں ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انتیس فرمتان کن ہمارے دلاؤں ہو رہے ہیں آج سے ہمارے نئے دن کا آغاز ہو رہا ہے لہٰذا ہمیں اس لیے آج کبھی منانا چاہیے کہ کبھی ہمارے دلاؤں ہو رہے ہیں اور آج اید کرتے اس لیے ہے کہ ہمارے دلاؤں ماب ہو گئے ہیں اس لیے اید ہمیں منا نہیں چاہیے لہٰذا اس لیے علمائے اخلاق میں اید کے دن کو یومِ جزا بھی کہا ہے اور یومِ سزا بھی کہا ہے اس لیے آج وہ لوگ خوش قسمت ہے جس نے اپنے دلاؤں کو ماب کر پا لیا ہے اور آج یومِ سزا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی زندگی میں ماہِ مبارکِ رمضان آیا اور لوگوں نے اپنے دلاؤں میں ایضا پر دیا ایک جمعہ کہتے ہیں میں رولہ کو کبھان کرو وہ جمعہ یہ کہ جنگی میں نیاز کی آگا کہ ایک دلاؤں ہمارے میں سے ایک ایسا بھی آگے آئے کہ جو اید کی نوریت کو اور اید کی پیسانی کو خرار کر رہا ہے اید کی پوری رولہ کو ختم کر رہا ہے وہ نے سواج اور مراجرے پر کہتا دیا اید نہیں پڑھانی چاہیے اید نہیں پڑھانی چاہیے جو کی اید کا دن غم کا دن ہے اید کو غم کی طرح بنا ہو پہنے حضرت ہو میں اس ٹولے کے سرگلہ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اید کا دن غم کا دن ہے لیکن اید کا دن اس کے لئے غم کا دن ہے جس نے مائے مبارکِ رمضان میں گناہ نمائے ہیں اور نیویہ اپنے نام آمان سے دوسرے کے نام آمان میں رکھائی ہیں لیکن ان کے لئے کوئی غم نہیں ہے جنہوں نے اپنے نام آمان سے خدا کو بتائے ہیں اور اپنے نام آمان میں نیویہ دکھی ہوئی ہے لہذا اگر آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کا جنہوں غم کردی ہیں تو آپ کے لئے غم ہو سکتا ہے ہمارے لئے غم نہیں ہو سکتا اس لئے کہ آپ اس کے جہنے پر چل رہے ہیں کوئے نہیں پکا لیکن ہم تعلیدی لوگ ہیں ہم کسی کے کہنے پر حمل نہیں جاتے ہم اپنے متہین کو مانتے ہیں ہم تعلیدی لوگ ہیں ہمارے متہین نے کہا ہے عید پڑھو عید منا ہو اور اہل مین کے غم میں شریف ہو جاؤں اسی کو اس پر عید کہا جاتا ہے تو آپ کو اس پر عید خائل parlamentوں میں تو بزرلہ تعظیر میں ایک جملہ عرض کر رہا تھا کہ عید وامی عید ہے اسی لئے آپ جس بار کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ عید کے دن کو بھم کی طرح ملاو جس دن جو احمد ہے عباس نہ کہتی ہو ایک یہ نہ کہتی ہو نہ کریے چند من بھڑت زاکرین اور خطیبوں کی ویڈیو ہمارے لو جوانوں کے معایدوں کے آ جاتی ہے وہ ان کے اوپر آپ بن کر کے عمل کر دیتے ہیں جس میں ایک صحیح روایہ جو ہے وہ ایک ساکرین پڑھائے کہ میں عید کے دن جو ہے وہ میں نے کتابوں میں پڑھائے کہ میں عید کے دن جو ہے وہ ایمام کے گھر دیا وہ ایمام کالر ایمام بہن کے جو ہے وہ خرصے بارا تھا مطلب ایک زاڑی ریٹ اس نے پڑھ دیا آپ زاڑی ریٹے آپ کی مجھوئی ہے کہ آپ کو لہزہ اچھا لگتا تو آپ کو لہزہ اچھا لگتا وہ عدید بھی اچھا لگتا لہجے کا پسد آنا یہ آت بھی تقید نہیں جو کہنا ہے وہ صحیح کہنا ہے کیوں کہ یہاں گاہتا اچھا ہے لیکن اس کا مطلب ہی تو جو کہاں ہے وہ صحیح گاہتا ہے یہی ہارمانی مام کا ہوگیا ہے اس نے نوہے کے بہت اچھی دن لگا دی کہاں نوہ وہ بھی رہے جو جتنا ہم ناکتا ہے جاں وہ تو ناکتا ہے پاکتا ہے مجھے معصروں کے ساتھ کسی طریقے سے دقیقوں میں اور داگرین میں بھی چون جتنا ساتھا پیساکی سے بول دے سی کہ جائے ہو رہے اس سے وڑی آدمی نہیں کم سے کم یہ کو دیکھتے پڑے کیا ہے اگر اسی نے پڑھا ہے کہ میں نے میتاہوں میں پڑھا ہے تو میرے ساتھ میں پڑھا ہوں اور آگر تو اس نے چینک کیا ہوں کہ یہاں سے نجم تکے بھوڑے لوگا علماء کے ساتھ رکھو قرآن جس پہنے والے آدمی وہ یہ بھی نہیں بتا کہ علم میں اہل سے لکھا جاتا ہے کہ علی سے لکھا جاتا ہے وہ علم کے بھوڑے نجم تک بھوڑا رہا ہے اور وہ علماء کے ساتھ رکھے قرآن لکھے کی بات کر رہا میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات نوجوانوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں سے بدارش ہے کہ اگر کسی خطیق کا اچھا جہجہ اگر آپ کی یوٹیوب یا آپ کے ٹیس بک پہ اور وانسپ پہ اگر وائرل ہو تو برائے مہربان کی سلوکان آکھے بان کر دیں یہ اکشنگا جدی ہے برکہ اس کی تحقیق کر دیں آپ کی وجہ پہ لوگی بیش امام ہیں آپ ان سے تحقیق کر دیں جا آپ پھر الحمد و نیرہ جواب اور نانہ ہمیں بیش امام کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ کس ناؤں کے رہنے والے ہیں ان کے چچا کی اس کا حق پارا ہے وہ خاندار کی صحیح ہے کہ جب آپ کو اور آنے کی موٹلی دکار دیں تو آپ کی خاندیوں کی بھی دکار دیں وہ کائی ٹیس بڑھ کر دیں لیکن ملپوری کی جزا جس کے پیچھے امام پر ہو رہے ہیں اس کی کنلی دکار میں وہ تیار ہے لیکن جو رکس میں آپ کو ایک ہلکا سا رکھا تو ایک ڑھا رکھی کے جوڑاتے ہیں آپ کو ایک دیکھنے کی نہیں سوچتے کہ یہ پہ ایک دار ہے پس آپ کو اچھا لگا آپ کی سمجھ میں آپ نہیں باتا اچھا لگtے اچھا لگنے کو وہ دین نہیں کیا دے اچھا لگنے کو پریشیب نہیں کیا دے آپ کو تو بہت اچھا لگتا آپ کو بہت اچھا لگتا آپ کو بہت اچھا یہ بھی لگتا کہ جیسے decent اور یہاں سے چلیں لوگبلے کے لئے کہ یہ پورے راستے مبار traditionally технологیوں exercising جانٹی ہی تedd جیسے جب Female کی سا ر bogoj آپ کو یہ اچھا لگتا ہے پورے سال غائیوں بہتیوں اور غریب چیزیں چل رہی ہیں جیسے یہ محمد پچھاتا بتا ہوا اب نوریت چل رہے ہیں آپ کو تو یہ اچھا لکتا تو اس کا منب یہ تو نہیں کہ آپ کو اچھا لکتا ہے تو اسے دین باتاتی اس کو شریعت بتا دی دین کو یہ دیتائی شریعت کو یہ کہتی ہے کہ آپ جس سماج میں رہو جس ماہور میں رہو جیسے ہوتا ایسے ہی رہو اگر این کے دن ہو پہایسے ہی رہو آجور کے دن ہو پہایسے ہی رہو بازاروں نہ دن ہو یہ جیسے این کے پڑا ہے تو این والے ہوتا ہے محمد پر کھارا تو محمد پھاراو رمضان نہ پیا تو سر میں تو بھی بتا کہ نمازی بڑے اسلام یہ چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پہنٹیاں نوٹے کر تمہارے اوپر اسلام اس دنی کی سے جھرکتا یہ زندگی یہ کسی دن پہتے بازار میں دکھو ہر جناب میں مولائی دکھو کچھ منیں مولائی دکھو ایک سامنے مردی نہیں پائے کہ جی میں میں نے پڑھا ہے اور کہا ہے اور اس نے تو عوالے دیئے کمیل میں اس پر ویڈیو میں تو کمیل آبا لگی نہیں کمیل میں تو اس نے عوالے دی اس پر تقریباً انتیس کا سینتیس افتار ہے کہ وہ بات اللہ وقت آکے چلی جائے گی انتیس یا سینتیس عوالے دی اس پر تقریباً بائی سوالے تو بلکل اللہ پر انسلام کی کوئی تاکی نہیں آپ کو حیرت ہوگی اور جو پہلیوں کا خواہلے دیئے ہیں ان کی تاکوں کو کن سے کامی میں یہ بار کوئی ایسے نہیں کہا رہا ہوں کہ اپنے موز سے رکھاتی ریم آرڈ ہوگا میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پاکتائی کا مکمل طریقے سے تہتیر کرتے گا کہ 22 تاکوں کو جو نام لیا ہے وہ ہی نہیں اور جو اور کتاکے دیئے جب ان کو پڑھا کے ان کا سامنمہ دیکھا گیا تو وہاں کو اچھا ہے چلی نہیں اب آپ کو حیرت ہوئی اب آپ کو سمجھنا ہے یہ تو کہا جا رہا ہے رکھو ہی مولمہ کے سر پر قرآن تو اللہ نے جب کے بھوڑے چکی دے مطلب ہے ہماری پاک کی تربیر ہماری پاک کی حقانیت اگر ساتھی کر سکتے ہیں تو یہ علمہ ہی کر سکتے ہیں لہٰذا قوم کی مجھولی ہے کہ قوم کو علمہ سے دور کر دو اگر یہ قوم علمہ سے نہیں رہی گی تو یہ ہماری امام بھی جانتی رہی ہے ہماری امام بھی جانتی رہی ہے اسی لیے وہ کہنا ہے کہ علمہ کے سر پر قرآن آپ مجھے بتائیے دو دو چار داتی باہتر لیتے ہیں چھوڑیئے آپ کی مجھولی ہے تو اس کے حوالہ کی آنسوں کے دابوں کو جھوڑا ہے اور کا آپ نے پڑھی میں چلیئے کہ اگر کسی امام نے کالب عباس پہنے لکھا تھا وہاں اتنا کو ماندے رہنا پول ماسوم، فیل ماسوم، تقدیر ماسوم، حجب ہے ہمارے لئے آپ کی زمان میں کہوں پول ماسوم، جیسا ماسوم کہے گئے اگر ایک نے کہہ دیا وہ سب لکھا وہاں دیکھ فیل ماسوم، ایک ماسوم نے اگر کچھ کر دیا اور دوسرا اس کے اوپر سے وہ خاموش رہے تاریر ہے جیسا پہلا کرے گا کیسا آپ کی کرے تقریر ماسوم اگر کوئی ماسوم جھوڑا کرے اور دوسرا خاموش رہے وہ بھی خود جات ہوگا ہے کل بناتی آپ کی زمان میں کہے کہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں ہر امام ہے جو پہنے میں کہا وہ دوسرے میں کہا جو دوسرے میں کہا وہ تیسرے میں کہا جو تیسرے میں کہا جو تیسرے میں کہا وہ بانتا ہے جو میں کو مانتے ہیں آپ تو پھر آپ نے مطلب ہے یہ ایک امام دانہ نباز مہن کے لئے دوالے دن اپنے گھر سے باہت مکن لئے ہیں اور ایک جنہ کو میں نے تاریز یہ فرید لگواہ بھی جاتے ہیں کہ بچے شکرید اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں امام کرید دن ہے ہمیں اینا نباز چاہیے دوسرے میں دوسرے میں ادھر کانا لباز ادھر بچے اپنے ماں سے امام کرید دن ہے ہمیں نیا لباز چاہیے تو چلیئے بچے دیکھیں اگر کہ اس گنارے کے بچے بھی بچے نہیں ہوتے اور آپ یہ بھی کہہ کے نہیں بسکتے لیکن آپ پہلئے اس مطے خرصہ اور اس مطے امام بچوں دیکھا امام قبرے جانئے ماں نے کیا جبرا کہا بیٹا سو جاؤ تمہارے قبرے کا لائے تو بچے جاؤ سو جاؤ تمہارے قبرے قردسی نے کیایا مدرسی تو باقے کو فمان ہو گیا لیکن تاریخوں میں لکھائے کہ جب آئے قبرے خنیات درسی جب لباس حسین لے کے آیا تو امام حسین کے لئے بات آئیتا کمرہ سفیت آیا پھر اس کے بار قردسی نے دو لباس کو رنگ دکھایا امام حسین کے لئے جو رنگو یعنی کیا ہے امام حسین کے لئے رنگی آیا وہ ساتھ و رنگا میری صور پر لیا تھا امام حسین کے لئے لات پہنے اور آپ کہہ رہے کہ لات پہنے تھے آپ سمجھتے ہیں اور اس کو بھی نقاط ہے کرو اللہ کہ اگر امام حسین نے لات پہنا ہے تو امام حسین کے لات پہنا سرمس کیوں پہنا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آدھا ہوئے آدھا ہوئے اور جو جس امام کی بات کی ہے وہ امام مدور پاہتا ہے امام حسین کو پہنے امام حسین کو پہتے ہیں وہ جو آدھا تمہیں جو آدھا جیسا لباس تہوار یعنی عید آدھا جو آدھا جیسا لباس پہنے تھا ویسا اس کی شخصیت سے الزام مانوس ہو جا رہا تھا امام حسین کو یہ لباس پہنایا گیا سو امام حسین کو لباس پہنایا سو تاکہ میں نہیں کہا رہا ہوں کہ میں آپ کے پیچھے یا اس جونے کے پیچھے کیوں پڑھا ہوں میں اس جونے کے پیچھے نہیں پڑھا ہوں اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سیدھے سیدھے چلیے سیدھے سیدھے چلیے ساتھ کی طرح کا چلیے ہاں کی ہے آپ کو ہم منانا ہے آپ منائے ہمیں کام کام یہ تو باق ہے تھا نوجوان ویڈیو میں آئیت الدستانی کے ویڈ سائٹ پہ جارو کر مسئلہ بھی پوچھا گیا کہ سرکار کے بتلائیے کہ اگر اید والے دن ہمیں اہل بیت مانا کے جارو آپ کو نکالے کے تو کیا ہے آئیت الدستانی نے کہا آپ کی یہ کوئی ایسا حمل ہے جس کے لیے اجازت ہی اجازت ہے لیکن پہلے نمازِ عید پڑھو اور نمازِ عید پڑھنے کے بعد ہمیں اہل بیت مانا یعنی عید تو چھوڑ کے ہم نہیں بنایا جا سکتا عید مانا کے عید کی نماز پڑھ کے آپ لو ہمیں اہل بیت مانا کی عامد ہے ربیلو یہ طرح تو ہم نہیں کہتے ہیں کہ آج جتنی بھی دنیا آنے نگاہوں کے سامنے آپ کو بطلہ یہ یہ جذبات ہے لیکن جذبات مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اید کی حقیقت کو ختم کر دی ہاں اب آپ میرے ساتھ چلیں کہ جس کے گھر میں اگر 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 مزد بات بھی بڑھ جائے تو ہمارے سمار اور معاشرے میں وہ دھر ہی ایتر ہی بناتا ساہی اجازہ نہیں ہی ہی ایتر ہی بنایے لہذا ہی تو اور ہمارے آمکہ بھی ہے کہ اگر کسی کا انتقار ہو جائے تو وہ دھر ہی چیت نہیں بناتا لہذا ہی تو تجھے اس پاس پہ اوپر رونا ہوتا ہے کہ جس دھر سے ایک جناسہ میں کر جائے جب وہ دھر ہی ایتر ہی بناتا تو جس دھر سے بہتر جناسے نکل رہے ہیں ان دھر والوں نے ایت کیسے منائی ہو ہاں یہ دولہ تو تاریر میں ملتا ہے کہ جب ایتر کا دن آئیوان تاریر میں ملتا ہے کہ لوگ ایتر کی نماز پڑھ کے باہر مبالت پانے سے انہوں میں جا رہے تھے اچانک تاریر کہتی ہے کہ جناب ایتر کی چیز نہیں لگتا ہے تاریر میں ملتا ہے تمر کے جناب ایتر کی جناب ایتر کیا پیدی رہی ہے تو ہے آپ کو کچھ ملی ہیں آپ کو کچھوں کیا جانے ہیں جناب ایتر کیا ماہ کیا گا ہوتا ہے ماہ طرفات ایک اور سے بھی لیکن اپنی کو جو آگ جا لے تو آپ اس پہ کرے ملے گئے کو رسکت و آگر بار کے رہنے کو دیکھتا ہے یہ یہ گوان ہے ایل کی نماں دویں اہل پہنسات پہنائی ہے رجیلیوں نے ایک اچھے طریقہ سیاد ہے وہ جن کا مبس میں دو جنلے پاکے خود بیساری کو نماں کرتا ہوں رجیلیوں نے ایک اچھے طریقہ سیاد ہے کہ جب اور یہ قاملا مدینہ پر پر آیا اور یہ قاملا آٹھ لبری کبر پر پر مدینہ آ دیا تو اگر لبر کے بعد پورا مدینہ چندر لبر کے بعد دوری سالی جوان 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 شابان شبا صحیح ہے کہ جب چھے مدینے کھو گئے اور یہ قاملا بہتاں اللہ شروع کا لیتے مدینہ میں آیا اور جب عید کا دنایا تو آپ مجھے وقت آئیے کہ چھے مہینے کے بعد عید آئیے آج آل محمد کے درائے والے مہین کیسے بنائیں گے ایک لفظے کے لئے دیکھنا ہوئے تھا مجھے وہ دللہ کی آت ہے ابھی آتنا ہوئی ہے کہ وہ مم کہ جس مم کو بن عدی کہا جاتا ہے تو میں نے تاریخ میں پڑا ہے یہ دللہ اور اس تاریخ مہترم سے یہ دللہ جنا ہے کہ تاریخ میں ملکہ ہے کہ اس رمضان کو امیر قائلہ امام حسن نے مسلمان کو پڑھائی امام حسن نماز عید پڑھا کے جیسی تردار کرو ہوئے جناب زیرم نے امام حسن کو دیکھا تو چیئی ہمی کر گئی امام حسن رکھا دیکھا ہے امام حسن رکھا دیکھا ہے باتا کیا آتا ہے امام حسن کے بات پڑھا کے آئے ہو گئی ہے کہ امام حسن سے کرنے کی نہیں جناب زیرم نے جمعہ کا بریہ آج میں آپ سے کچھ بانگرات گا ہوں کیا ہوتے مل جائے گا امام حسن رکھا ہے امام حسن رکھا ہے تعریف قرآن دیکھا ہے امام حسن رکھا کے بنا باہن 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 کے پراہ پر ہوتا ہے زیرم پتلا ہو کفامانا جہا تو جونہا سنسکے کے پر جاریزو جناب زیرم پتلا کی بائی میں امام حسن رکھا ہے ستنا آجیر رکی بھائی آپ اب باتا کیا آس پہہتی ہیں اس کیونکہ خانہ پر جلی سے لئے کہ زیرم قرآن جلتا ہے بس ایسے ہی کوئی رہے کہ تاکی جو ہے وہی باتتوں میں اور اطلاق سب جائے گئے تو کیا تاریم اچھو دے تو پر اپنے کچھ سکتی ہے کہ جب یہ کافنا اور چھائیس دجب سے چل گئے جب آئیس دجب سے چل گئے جب آئیس دجب سے مدینہ ہو گیا یہ مہینے کے بعد جب ہی تاریم جب پہتی ہی ترے اہلائن والوں کے دردازے پہ آئی ہے تو تاریم مدینہ ہے آپ نے لئی علی بات کہنا آپ نے دوسرے سے جلے بھی دیں گے جب پہنی عید آج محمد کے بھرانے کے آئی تو جناب زینب نے جنابِ قلصون کو بھلایا ایک ہے قلصون کی درداؤ قلصون قدیم آئی جناب زینب نے کہا کہا قلصون میں نے تمہیں اس لیے بھلایا ہے آج عیم قدیم ہے تو میں نے تمہیں اس لیے بھلایا ہے اگر میں مدینہ ہو گیا یا کسی دیا ہے کیوں کہ جب عیم قدیم آتا ہے قلصون 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 ایم کی مطلق بات کے لئے ان لوگوں کے خلق دینے چلیں گے جو ہمارے ساتھ جانا سے خلصور میں کا اپنی پہن پتلائی ہے کہ سب سے پہنے کے آقوار کے پھر میں چلیں پس اتنا کہنا تھا جانا سے زینا پہ جو لگا کہ خلصور ہم ایسے کے کرنی جائیں گے اس لیے کہ ہم ایسے کے یہاں جائیں گے کہ جن تب بہتر بنا بارا کانا تھا کم سے کم دادش اتنا دے دے جو یہ خلصور کی مائی کو تو جھو تھی خلصور کرنے لئے بہت اچھے ان لوگوں کا پائی گئے تو سینب کو اجود تھی کی ہماری اتنا یہ ہے کہوں کو پہنے کے بی بی کیا کہنا چاہتی ہے آپ میں تو صحیح کہہ لیوں ہمیں کسی اور کے گھر نہیں جانا ہم اسی جو مرمانی میں تک لاتا ہے یہ پیٹی ایسی ہے جس کے چار پیٹے کربدا میں مالے کرے مگر یہ پیٹی کا پیٹے چل آتے میں کے لیے میرانے کربدا میں دو دور نہ تھی مہینے میں پیٹی ہوئی تھی جناب سینب کے داروں میں کنسوں آبادہ ہوئی ایر کا کی بہنا تو کیوں خود کے بھولی جیگا ایر کے دین جنابی سے جناب ا Compet PL ملسوم اتریا آپہ ابر جناب اموالالانی کے خط کے گئی جناب اموالالانی کے خط وڈ پاہ نے اموالالانی کے خطوق میں결ھا جنسی اموالالانی کے خطوق میں جدارت نے اموالالانی کے قصور کو دے نا اموالالانی کے خطوق میں چاہتوخت جاہتوش اموالالانی کی عباسی خطعم داخت ش 2500بر نے جمع کار اے اموالالالی آپ کو در TP مغای اور خطب کرتے ہیں ہم آپ کو این کی مبالت بات کرنے کے لئے آئے ہیں ہم سبر کریں روایت کے جنرے ہیں جب انسان ہجھتی ہو سکتا ہے جب انسان ہجھتی ہو سکتا ہے تو وہ نہیں پاپاس بردین شام سے بات کرتا ہے مہتر یہ کہتا ہے کہ یہ کہ جناب نے جناب کو شون نہیں پلتا امہا جاپ کا کردکا ہے یہ کہ اپنا تکا ہے تو جناب نے آئے چاہتی ہوگا یہ اشارت ہے نہ شیعر کی کلند آپ کو جناب نے جناب سے شون تکا ہے تو دیکھتی ہیں جناب یہ آپس کا چھوٹا بیڈا بزار کھل نے بیڈہ ہوگا تاہر جناب کی چیتیں دیں جب بھائی پاس کا بیڈا بزار بہتا ہوا نہیں کہ بھی تو وہاں ہے جنابِ سینم خرید میں خزم کو اپایا جنابِ عباس کے بیٹے کو عباس کے بیٹے خزم کو اپایا لب و دنزان کا موسکر کیا چھو ماں پیان کیا بیٹا فیرگت کو ہے تقید جتی لوگاں ہی ملتے ہیں جتی لوگاں ہی ملتے ہیں جنابِ سینم آگے لیے تم صحیح ملتے کے لیے جنابِ سینم آگے لیے آگے پڑھتے ہیں تقید شہدانی مجھے عباس پر بولا دی آیا مجھے اس بچے کے جملے میں بولا دیا ایک ہی بھی خیلے تو اس نے بچے میں کیا کہتیا جنابِ ملکمین نے کہا کہ بیٹی یہ بیٹا فزم میرے پاس آیا وہ آنکھے کہتے لگا اممہ قلیل قلیل ہے مجھے کہا کہ ایک بچہ لیا نباں پہلے کے ہی نباں جائے گا اب مجھے بھی میرے نباں تقید جاگی بیٹا ہے ایک ہی بھی جملے ہی نباں پہلے کیا مجھے اس بارے کے لگاں مجھے اس بچے کو پہلے کے لگاں یہ بچے میں ہمارے کے لگاں ایک ہم سے بھارے کی دیتا ہوا پاس آہیں جائے گاں اب مجھے نباں پہلے کیوں گی پہلے کے ایک ہی نباں پہلے کے لگاں ٹرمشاوٹی کے لگاں ہائے آٹاں تیری موطان تیری اُمری باگر نے بیواز کر دیا تو شاہ نہیں کر گئے تیری موطان تیری ایسی ش سے تجاہ میں geworden کریں تھائنے سے نہیں کرتے جنمعا جنمع بنا یہ سمعت دیا بس اثنان کہتا تھا جناب انجام کی چیز لکتے اس مجھے کو جنہا لگایا بیٹا اصدر کی کہتے ہیں بیٹا یہ ان کے بھانتہ ہیں تو ان کے ہاتھ دی رہے بیٹا ہاتھی کہتا کہتا ہے اللہ، تو ہرے جو وہ ہرے بات پس آیا ہوتا پسکی جناب کہتا ہے جناب 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 پر جانمع удоб استہتے ہیں تو جلدی سے جناب تطور ہاتھ آ کے پڑی آگے پڑھنے کے بعد پسند کا ہاتھ پڑھنا ہاتھ پڑھر کی کونے میں بنایا تو بنا کے جو اللہ کیلئے لگی پسند عیل کے دن جا کر رہے ہو خود بھی رو رہے ہو شہزاز میں خود بھی پڑھنے بیڑا جیر جگن ہے جن میں کوئی چیز کی آخر کے لیے نہیں ہے آج شہزازیوں ہمارے کھر بیانی ہے ایک چلتی سے ایسا کھوڑا سا پانی دیا تاہی شہزازیوں کی احمان کے باتے کی دا اے اکی دھولی مساف کے کی سا جن میں بہت سکیر اندل کری چھوڑا سی چیز کی کھانت آئی اللہ اپنے کلے پڑھا جیسے ہی مجرد کرنے لگا جیسے ہی مجرد ترزیب کی ویڈا خرگئی اے خزاہ آج فاہی نبی جایئے خم بنا فاہی نبی جایئے بالکل اے سی ہی ملے بھائی آتا فاہی نبی جایا تھا بھائی بھائی آیا خباز بھائی آیا سفیرہ بھائی آیا اے ججا اگر مجھے بہتا ہوتا کہ آنکھے جانے کے بعد سائنی جس بہتا ہوتا مہتا ہوتا ہے واہ 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 طرح دگا صاف باللہ بن شیطان الرحیم بسم اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی